سوشل اور الیکٹرونک میڈیا پر جنرل آسم منیر کے بارے میں مختلف معلومات کردش کر رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس چند ایسے اعزازات یا خصوصیات ہے جو آج تک کسی آرمی چیف کو حاصل نہیں رہے ہم نے ایسی ہی پانچ خصوصیات ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے جس میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جنرل آسم منیر دو انٹلیجنس اداروں کے سربرا رہے ہیں جنرل طرد مسود نے بتایا کہ جنرل آسم منیر پاکستان کے وہ واحد آرمی چیف ہوں گے جو چیف بننے سے قبل دو مختلف انٹلیجنس اداروں کے سربرا رہے ہیں جنرل آسم منیر پچیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ سے سولہ جون دوہزار انیس تک آئی ایس آئی کے سربرا رہے اس کے علاوہ وہ ملٹری انٹلیجنس یعنی ایم آئی کے بھی سربرا رہ چکے ہیں اس سے قبل آئی ایس آئی کے سربرا تو آرمی چیف بنے ہیں مثال کے طور پر جنرل اشفاق پرویس کیانی مگر کوئی ایسا آرمی چیف نہیں آیا جو دو انٹلیجنس اداروں کے سربرا رہا ہو دوسری خصوصیت اس سے قبل کوئی آرمی چیف نہیں گزرا جس نے شمشیر اعزاز یا سارڈ آف آنر حاصل کیا ہو یہ وہ اعزاز ہے جو جنرل آسم منیر کے پاس ہے شمشیر اعزاز وہ اعزازی تلوار ہوتی ہے جو پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس میں اول پوزیشن حاصل کرنے پر دی جاتی ہے اس اعزاز کا حصول ہر کیڈٹ کا خواب ہوتا ہے اور اسے پانے کے لیے ان کے درمیان سخت مقابلہ ہوتا ہے یہ شمشیر مختلف شعبوں میں نمائع کارقدگی کی بنیاد پر دی جاتی ہے تیسری خصوصیت اب تک دستیاب معلومات کی روح سے لیفنن جنرل آسم منیر پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہوں گے جو حافظ قرآن ہے آن لین چلنے والے خبروں کے مطابق جنرل آسم کے والد بھی حافظ قرآن تھے اور نامزد آرمی چیف نے راورپنڈی کے مدرسہ دارالتجوید حفظ القرآن سے قرآن کریم حفظ کیا چوتھی خصوصیت جنرل آسم منیر وہ پہلے آرمی چیف ہوں گے جو کوارٹر ماسٹر کے عہدے پر فائز رہے ہیں فوجی اسطلاح میں کوارٹر ماسٹر وہ عہدہ ہے جو فوجیوں کو مختلف قسم کا ساز و سامان فرام کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے اس ساز و سامان میں اسلحہ گولہ باروت فوجی گاڑیاں وردیاں وغیرہ شامل ہوتی ہے اس لحاظ سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک انتہائی اہم عہدہ ہے لیکن عام طور پر فوج میں اس عہدے کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا اور سمجھا جاتا ہے کہ کوارٹر ماسٹر جنرل بننے والے افسر کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے پانچویں اہم ترین خصوصیت عام طور پر آرمی چیف لانگ کور سے آنے والے جنرل بنتے ہیں مگر جنرل آسم منیر لانگ کور سے نہیں بلکہ اوٹی ایس سے آئے ہے لانگ کور سے مراد پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکل میں منقض ہونے والا دو سالہ کورس ہے جس سے تربیت پا کر پاکستانی فوج کے افسران فوج کا حصہ بنتے ہیں یہ لانگ کورس اپٹاباد کی کاکل اکیڈمی میں ہوتا ہے اس کے مقابلے پر ایک اور ادارہ اوٹی ایس یعنی آفیسر ٹریننگ سکول کہلاتا ہے جو پہلے کوہارٹ میں ہوا کرتا تھا بعد میں منگلہ منتقل ہو گیا جنرل آسم منیر آفیسر منگلہ میں ٹریننگ سکول سے پاس آؤٹ ہوئے جس کے بعد انہوں نے فوج میں فرنٹیر فورس لیجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا اوٹی ایس پروگرام 1989 کے بعد ختم کر دیا گیا اور 1990 میں آفیسر ٹریننگ سکول کو جونئر کیڈٹ اکیڈمی کا درجہ دے دیا گیا اس سے قبل زیالحق کے دور میں اوٹی ایس سے پاس ہونے والے جنرل آر ایف بھی فورس ٹار جنرل بنے تھے لیکن آرمی چیف نہیں بن پائے